السلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے دانی جوب میں آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے ٹھیک ہے آپ کو انٹرویوز کی کچھ ایسی ٹیسٹ دوں گا ٹھیک ہے جس میں آپ نے کمپلیٹ انٹرویو کا جو طریقہ کار ہے وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ نے بس دو کام کرنے ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور دوسرا ان ٹپس پر عمل کرنا اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انٹرویو کا مرحلہ آپ کے لیے بلکل ایزی ہو جائے گا تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں جس میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے اہم بات میں آپ کو بتا لوں کہ اس ویڈیو کو ایک مقصد ہے کہ فضول ویڈیو مت سمجھنا ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے صرف آپ نے انٹرویو دیکھنی ہے تو جناب جیسے ہی آپ کو انٹرویو کا ڈے آئے گا آپ نے اپنے اس لوکیشن پر پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو ویڈ ڈریسٹڈ اور اچھی سی کوئی مقصد خوشبو یا پرشوم باڈی سپری ایسا ہارڈ نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو مکمل جناب ڈریس اپ کر کے آپ نے وہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے ناؤسمنٹ ہوگی آپ نے جناب انتر جانا ہے ناک کرنا ہے اجازت لینی ہے جیسے آپ جناب آگے حال میں جاتے ہو کمرے میں جاتے ہو جو انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے جناب آپ نے اسلام علیکم کہنا ہے اور وہاں پہ امید ہے کہ چیئر ان کے سامنے رکھی ہوگی ٹھیک ہے تین ارکان پر مشتملی ایک کمیٹی ہوگی جو آپ کے انٹرویو لے گی ٹھیک ہے تو آپ نے جناب جا کے بیٹھنا نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک وہ بیٹھنے کو نہ کہیں ٹھیک ہے خود کو ریلیکس رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے اہم بات سب سے اہم بات ٹھیک ہے آپ کو کونفیڈنس انہوں نے چیک کرنا ہے یار ٹھیک ہے اگر وہ آپ سے جنرل نالج کے سوال پوچھتے ہیں تو آپ نے جب جوپ میں برتی ہونے کے بعد آپ نے جنرل نالج کے سوال کا جواب تو نہیں دینا نا وہ صرف آپ کا کونفیڈنس چیک کرتے ہیں انہوں نے مین چیز یہ چیک کرنی ہوتے کہ آیا کہ آپ نے جب سویلین کے ساتھ ڈیل کر دی ہے تو کیا آپ بندوں کو ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے آپ نے بیٹھنے کو کہتے ہیں جیسے بھی آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے بلکل ایزی لی رکھنا ہے ٹھیک ہے جتنا کی وہ سوال کریں اتنا ہی جواب دینا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے تعارف کرائیٹ روڈیکشن کریں شارٹ لفظوں میں کرنا ہے اچھے لفظوں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی مکمل تیاری کر کے جانی ہے اپنا نام بتانی ہے اپنے ابو کا قاسم بتانی ہے اپنا ڈشٹک تحصیل کون سے سکول میں سے آپ نے مقصد ہے کہ تعلیم اصل کی ہے آپ کو کیا پسند ہے آپ کی سپورٹس میں آپ کو کیا پسند ہے یہ چند ایک چیزیں ٹھیک ہے سب سے مین چیز انٹرویو کے آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی سرکاری بندے کا ٹھیک ہے جاپ حاصل کرنے والے کا یا جاپ شدہ بندے کا کسی بھی سیاسی اور مذہبی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا ہے آپ نے اگر ہے بھی تو آپ نے شو نہیں کرنا ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سا یہ ڈرینجس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے ہمارا کسی بھی سیاسی یا مذہبی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد آ جاتے ہیں جنرل نالج کی طرف بھائی جان آپ کو میکسیمم میکسیمم ایک ہزار قویسٹنز کے انسر آنے چاہیے ٹھیک ہے نا کم سے کم اس کے بعد یہ آپ کا مرلہ آ جاتا ہے نالج کا ٹھیک ہے نا جتنا آپ کا جنرل نالج ہونے چاہیے دین پہ ٹھیک ہے اپنے ملک پہ اپنے ڈسٹرک پہ کچھ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں پنجاب پولیس کے کتنے تھانے ہیں پنجاب پولیس میں کتنے اس وقت حاضر سیلویس ملازمین ہیں تو ان پہ شاٹلی آپ کو بات بتاؤں تھوڑا سی لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی دو سو ستائیس اس وقت پنجاب پولیس میں ٹوٹل تھانے سٹیشن کام کر رہے ہیں ایک لاکھ اسیز ہزار اس وقت اہل کار ڈیوٹی دے رہے ہیں پنجاب پولیس میں بوٹ نہیں ہے اور دو اس وقت ان کے پاس جناب اپنا ہے سوری ہیلی پینڈ ہے یہ آپ کی جنرل نالج کے لئے بتا دوں تو اس کے بعد جناب آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ نے جنرل نالج کی مکمل تیاری کر کے جانی ہے خود پیچھ چہرے پیچھائے وہ جنرلی کرک سوال کرتے ہیں چہرے پر مسکرات رکھنی ہے وہ کوشش کریں گے آپ کو کنفیوز کرنے کی کیونکہ تین ممران میں سے ایک بندہ آپ سے سوال جواب کر رہو گا اور دوسرا دو بندے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج چیک کر رہے ہوں گے تو آپ نے خود کو مکمل ریلیکس رکھنا ہے یار انشاءاللہ انشاءاللہ اور سب سے اہم بات جو ضروری سے ضروری ہے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے جانا کسے کا دل مت دکھانا اور دل میں یہ تہیہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے جاپ آپ کی روزی یعنی کیا آپ کو دے تو آپ نے کبھی بھی کریشن نہیں کرنی ہے اپنے غریبوں کا ساتھ دینا ہے اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا اپنے ماں باپ کی دعائیں لے نہیں ہیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ہمیں بھی سپورٹ کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ فی امان اللہ